سفلتہ کی گون سے گونے گی یہ زمین اور یہ آسمان جب بلند حسنوں کے ساتھ آپ بھریں گے جیت کی اڑان ہم آپ کے لئے لے کر آ گئے ہیں جیت کی اڑان سیل جی ہاں اب ملے گا ایڈیشنل 20% ڈراؤن آل سپر کوچنگ تو اگر آپ ان ایکزامز کی تیاری کر رہے ہیں تو ابھی جائیے اور اس آفر کا لاب اٹھائیے موسیقا موسیقا co hi good evening everybody welcome back to super coaching this is dhanhanteokbokki singh شروعات کرتے ہیں آان سے کلاس کی بر اس سے پہلے سواگت ہے اپ سبھی کин super coaching کے پلاٹفورم کے اوپر jلدی سے بتا دو audio video clear ہے کی نہیں please tell me in the komen box کیا میری audio video آپ لوگو تک پہنچ رہی ہے کیا سب کچھ اگرم کلیر ہے بڑیاں ہیں چلیے شروعات کری جائے سب سے پہلی چیز بھائی یہ ہے میرا ٹیلیگرام گروپ تو انانیہ مام انڈسکو ٹیس بک اس ٹیلیگرام گروپ کو آپ سب لوگ جوائن کر لینا اگر آپ کو چاہیے ہیں اس کو آپ سکیان کر کے بھی جوائن کر سکتے ہیں جوائن کرنے کا فائدہ بس اتنا سا ہے کہ میرے سٹوڈنس کو کہیں پروبلم نہ ہو ریوائز کرنے میں تو آپ کو فری پی دی ایف میں کلاس آور ہوتے ہی اس پر ڈال دوں گی آپ لوگوں اٹھا لینا ریویشن پرپس کے لیے اس کے بعد سی جیل ٹیر ٹو کی جو ٹائمنگز ہے وہ آپ کے سامنے لکھی ہے اگر آپ کو کوئی بھی کلاس اٹینڈ کرنی ہے یوٹیوب پر فری آف کارس تو آپ کر سکتے ہیں ساری کلاس کی ٹائمنگز انگلیش ہوتی ہے نو بجے ٹھیک ہے پھر ماس ہوتی ہے آٹھ بجے صوبہ ٹھیک ہے جی کے جی ایس دس بجے اور ریزننگ ہے گیارہ بجے ساری صبح والی ٹائمنگز ہیں ٹھیک ہے بلکل ہوگا آپ کا کوئی بھی سرکاری نوکری کا پیپر ہے انگلیش اگر اس میں آتی ہے تو یہ سیشن آپ کے لیے بہت اگبورڈنٹ ہے ٹھیک ہے میرے سیشن سا آپ جب بھی کرو گے آپ کو بے حد فائدہ ہوگا انگلیش میں سرکاری نوکری والے اگزامینیشنز میں ٹھیک ہے اور دوستو آج آخری دن ہے اگر آپ پلان کر رہے ہیں کہ پروپر ایک پیڈ کوچنگ لے لی جائے تو یہ آپ کے لیے ہے آج کا دن کیونکہ آرث ہے ناج ہاں جی Air Force دیکھیں اپلکش میں آپ کے لیے سیل لائی گئی تھی جس میں سارے بچس پر کے ساتھ فری ہے ٹھیک ہے کوڈ یوز کرنے پہ باقی اگر آپ الگ الگ اگزام کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تم لوگ کیوں ڈرتے ہو بھائی تم لوگ پیپر سے ڈرنا چھوڑ دو ایک بات بس دماغ میں لے آیا کرو جتا کٹھن پیپر میرے لیے ہے اتنا کٹھن سب کے لیے ہے اگر مجھے ڈر لگ رہا ہے سب کو ڈر لگ رہا ہے بٹ مجھے اپنا بیسٹ دینا ہے اور دماغ کو تھوڑا سا اس لئے شانت رکھنا کہ یہ دماغ میں مٹھانا کہ اگر بہت ڈر ہوگے نہ تو شاید پیپر کی اکیوریسی پر اثر پڑے گا ٹھیک ہے آئیے سب لوگ پوری انرڈی کے ساتھ یہاں پر آنسر دوگے میں پہلا سوال آپ کی سکرین پر لاری ہوں پورے کانسنٹریشن پوری انرڈی کے ساتھ اپنا دھیان یہاں پر لگائیے ایک موک ٹیسٹ سمجھ کے ٹھیک ہے ایک موک ٹیسٹ سمجھ کے اس کو میرے ساتھ سول کرنا ڈان سب لوگ بتاؤ ٹھیک ہے ایک بار سب لوگ کلاس کے لائک بٹن پر کلک کر دو جس سے آپ کے تیننسی میک ہو جائے ٹھیک ہے پھر مجھے بتاؤ پہلے سوال کا جواب دیکھو بھئی کیا پوچھ رہا ایک ورڈ یہاں پر لکھا ہے کمپیشنیٹ دیکھتے ہیں کون آنسر دے پاتا ہے جلدی سے بتائیے ڈر سب کو لگتا ہے دوست بہی تو میں کہہ رہی ہوں صرف آپ نہیں ہو جس کو ڈر لگ رہا ہے ڈر لگتا سب کو ہے ٹھیک ہے آئیے کمپیشنیٹ یہ جو کمپیشنیٹ ہے یہ دوسروں کا دکھ درد پیڑا سمجھتا ہے ہے نا یہ لوگوں کو پریشان نہیں کرتا یہ لوگوں کا درد سمجھتا ہے سہانو بھوتی دکھاتا ہے ہم سے پوچھتا اس کا اُلٹا اس کا میننگ سب کو پتا ہوگا بات یہاں پر اُلٹا پوچھ لیا ہے انٹرنیم کیا ہو جائے گا اس کا مرسیفل تو سنونیم ہے دوست لائکیبل کا مطلب جو چیز لائک کری جا سکے جو چیز پسند کری جا سکے کروول ہوتا ہے بہت زیادہ کروور اور فیشنیبل کا مطلب تو جانتے آنسر ہو جائے گا option number 3 that is کروول اگلا سوال ہے آپ کی سکرین پہ پڑا پڑ سے دیکھنا کیا کہتا ہے اورفیس یہ ورڈ کہاں سنا ہے آپ نے بجائیے بہت اچھا لگا ریچہ god bless you یہ میرے سٹوڈنٹ سے سن کر ہی مجھے بھی ایک motivation ملتا ہے آپ لوگ کی classes لینے کے لئے جب میرے سٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ میں ہم انگلیس سے ڈر لگتا تھا اب نہیں لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے چلی god bless you ویسے ہی پڑتے رہیے ماس تک دم چلیے ارے سمن سرکار کیوں چنتہ کرتے ہو تم لوگ بتا رہا ہے دو ہزار چوپیس سے سب الگ ہوگا ارے ہم تمہیں بتائیں گے کیا دکت ہے لوگ کیوں گھبر آ رہے ہیں اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے آئیے آپ لوگ آن سے بتائیے اوریفیس کہتے ہیں کہ اس کو ایک اوپننگ چھےڈ ٹائپ کا ٹھیک ہے چھےڈ یا پائپ یا نوسٹرل کچھ بھی کہہ لیجے اس کو اوریفیل نزل اوریفیس کیا ہوتا ہے یہ یہ جو ناک کے چھےڈ ہے یہ نزل اوریفیس ہے آپ کے ٹھیک ہے چھےڈ اوریجن اوپننگ اوریجن کہہ رہی ہوں اوپننگ ٹھیک ہے اوریجن کا مطلب تو کوئی چیز کہاں سے شروع ہو رہی اس کو اوریجن کہتے ہیں that's not the right answer آنسر ہو جائے گا اوپننگ ٹھیک ہے اورنیٹ کا مطلب کیا ہوتا آپ کسی چیز کو سجا رہے ہیں بھڑکیلا سجاوٹی اور اورڈن کا مطلب کیا ہوتا آپ کو پتا ہے کسی مطلب کوئی officially کوئی آرڈر بغیرہ دینا that is ordained ٹھیک ہے چلیں آنگے ایک تو مجھے لگ رہا ہے میری پاور بڑھ گئی ہے تم لوگ کے کومنٹس دیکھنے میں پریشانی ہو رہی ہے what dash of a movie is this چلدی سے بتاؤ سی پیو کے اچھا بتاؤ آنسر کی دیکھ لیا تم لوگوں نے سی پیو کے آنسر کی آؤٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے میں نے دیکھو شورٹ ویڈیو بھی ڈالی ہے شورٹ سپی ڈالا تھا میں نے آپ کے لیے جلدی سے بتا دیچے سب لوگ کہتا ہے what dash of a movie is this kind can keen کون جلدی سے دیکھو keen کون کیا ہونا چاہیے کون ہوتا ہے جو ڈھگتا ہے یہ ڈھگ ہے ڈھونگی کہلو ڈھگ کہلو لوگوں کو ڈھگنے والا ہے یہ keen کا مطلب بہت زیادہ اچھک چلیں can can کا مطلب کیا ہوتا ہے مولتا ہے it's a can ڈبا ٹائپ کا ہوتا ہے can اور kind کا مطلب ہوتا ہے پرکار یہ کس پرکار کی movie ہے what kind of a movie is this یہ کس پرکار کی movie ہے ٹھیک ہے تو right answer is option number one کوئی شک اس میں کسی کو ٹھیک ہے آئیے اگلا سوال she says I'm going to school بتاؤ تھوڑا سا speed بڑھائیں گے اور کلاس کو سب لوگ like کر دیں گے I just want نہ کہ یہاں پہ maximum questions 2 گھنٹے میں cover up کر پائیں ٹھیک ہے پوری جوش کے ساتھ بتاؤ very good she says I'm going to school یہاں پر says لکھا ہے she says I'm going to school کیا ہو جائے گا answer says لکھا ہوا ہے جلدی جلدی very good very good جب آپ اس کو ہم کہتے ہیں reporting verb اور reporting verb جب simple present میں ہوتی ہے basically past کے علاوہ کسی بھی tense میں ہوتی ہے کبھی بھی reported speech کا tense change نہیں ہوتا indirect میں ٹھیک ہے said والے سب سے پہلے ہٹ آئیے says that I am نہیں she is structure تو change ہی کروگی نا indirect میں تو I am نہیں لگے گا third person میں بتا رہے ہو indirect speech ہے اس لئے she is going to school option number three is سلائیڈ ٹھیک ہے آگے چلے next دیکھو بھائی a night owl کس کو کہتے ہیں ہم بتائیے says نہیں دیکھا بہت بہت گر بڑ چیز ہے ہم جب بھی direct indirect کے question کرتے نا سب سے پہلی چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ reporting verb اس کے بعد ہی ہم کچھ اور دیکھتے ہے ٹھیک بتاؤ night owl کس کو کہا جاتا ہے even ہم لوگ کی ممی بھی کہتی ہے یہ ساری رات جگتا ہے ارے یہ ساری رات جگتا ہے نشاچر بھی کہتی آل دو ارہ کیا ہو جائے گا answer someone who prefers to be awake late at night option number 4 سب کو پتا ہے ٹھیک چلے آگے اگلا سوال بتاؤ after once own heart ہاں جی صبح بھی marathon ہوئی تھی اگر students پڑھنے والے ہیں تو ہم پڑھانے کے لئے تیار ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ پڑھنا چاہو آپ جب کہو کل سنڈے ہے کل بھی میری دو دو classes ہیں اب بتاؤ teacher ہیں بٹ اپنی life ایک طریقے سے teachers نا dedicate کرتے ہیں آپ لوگوں کو تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا selection ہو ہم سنڈے کو class لے نہ لے ہمیں salary ملنی ملنی ہے بٹ still ہم لے رہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ سنڈے کو بہت بچے فری ہوں گے ٹھیک آئیے اور آنسے بتائیے after one's own heart کیا مطلب ہوتا ہے ہاں after one's own heart having likes and dislikes similar to one's own اگر کسی پسند نہ پسند ہمارے چیسی ہے تو that person is after my own heart ٹھیک مطلب میری اور اس کا دل ملتا ہے ہماری پسند چیسی ہے ٹھیک تو right answer is option number 4 یہاں پہ کوئی سمسیا کسی کو ٹھیک ہے آگے چلے اگلا سوال the allegation was dismissed by the minister چل یہ sanjay وہ بات تو دوسری ہے جہاں میں کھڑی ہوں وہاں آپ خود کو کھڑا محسوس کرو اور ایک comment اپنے سامنے imagine کرو اور دماغ ملانا کی وہ سٹوڈنٹ کا پیار ہے سٹوڈنٹ کے سپنے پورے ہونا ہے کی سٹوڈنٹ کی رسپیکٹ ہے چلو آئیے بتائیے the allegation was dismissed by the minister ہم کو اس کی voice change کرنی ہے was dismissed بولے تو simple past tense اب option میں دیکھو simple past ہے گہاں پر یہ present ہے simple present ہے یہ past perfect ہے یہ present perfect ہے صرف یہ ہی ہے جو simple past ہے that is why option number 4 is the right answer بتائیے option number 4 ٹھیک آگے چھالے کوئی دکھکت تو نہیں بہت بڑھی کبھی بھی voice میں tense change ہوتا ہی نہیں ٹھیک چلو آگے دیکھیں بھائی I have bought a house he said بلکل لینا چاہیے milkhah sing بلکل لینا چاہیے جب آپ practice set یہاں پہ solve کرنے لگتے ہو نا ٹھیک ہے چل یہ جلدی جلدی سے بھائی ہے چاہیے ٹھیک ہے آئیے have been بلکل سہی ہے I کے ساتھ has تو لگتا ہی نہیں ہے we never use has with I I کے ساتھ base form لگتا ہے that is have ٹھیک ہے I have been I have been visiting کوئی سبسیا یہاں پہ کسی کو ٹھیک ہے چلو next دیکھو بس اتنا یاد رکھنا کی اس میں stenographer میں تھوڑے سے زیادہ question آپ کو voice narration کے مل سکتے ہیں comprehension کے تھوڑے زیادہ question مل سکتے ہیں ٹھیک ہے guys RC میں نے یہاں پہ include نہیں کری ہے کیونکہ کرانہ بہت difficult ہوتا ہے class میں reading comprehension board پر تو آپ لوگ میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا دن میں 3 passage ہر دن solve کرو ٹھیک ہے 3 سے 5 passage solve کرتے چلیے ہر دن کیا ہو جائے گا B کہہ رہے ہیں لوگ accountant ask the man if he wished یہ simple present tense ہے یہ change ہو رہا ہے simple past میں if he wished to open the account ٹھیک ہے یہاں پہ سوال نہیں پوچھ رہا ہے simply that لگا دیا ہے he wished یہاں پہ بھی سوال نہیں پوچھا ہے یہاں پہ you بول دیا second person بلکہ ہم کو third person use کرنا تھا ٹھیک ہے so right answer is option number 2 ٹھیک چلیے اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں کیا کہتا he was given another chance by his teacher he was given another chance by his teacher جلدی سے بتاؤ voice change کرنی ہے D ہمیشہ کوشش کیا کرو comment section میں سب سے پہلا آنسر آپ کا ہی ہو اور صحیح بھی کرنے کی کوشش کیا کرو ٹھیک ہے آئیے he was given another chance simple past tense ہے ٹھیک ہے has given perfect ہے he gave his teacher اس نے تھوڑن اپنے teacher کو second chance دیا ہے تو یہ تو صحیح نہیں ہے his teacher یہ تو present continuous tense ہے but یہ simple past tense تو آنسر ہو جائے گا option number 4 کوئی دکھت تو نہیں کسی کو اس میں ٹھیک ہے option number 4 is right کوئی دکھت تکلیف پریشانی right چلو اگلا سوال next question اب میرے ساتھ رہے ہو تو voice narration تو آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے ٹھیک ہے جو لوگ نئے ہیں وہ تھوڑا سا دھیان دو کہ میں کس طریقے سے options کو eliminate کر رہی ہوں ٹھیک ہے بتائیں یہ کہہ رہے ہیں بڑے سارے لوگ there are multiple facilities available for reaching the island there are multiple facilities available for reaching the island بڑے ساروں کا کہنا ہے option number 1 voice change نہیں نہیں given sentence in future tense پڑھ لیا کیا کہہ رہا ہے یہاں پر direction نہیں پڑھوگے تو گڑڑ ہو جائے گی future tense میں change کرنا تھا will تو صرف پہلے والے میں ہی لگائے ہو گیا ہمارا answer صحیح easy ٹھیک ہاں جی direction تو پڑھ لو direction پڑھے بینا تو بھائی کیا ہی ہوگا ٹھیک ہے چلو اگلا سوال بھی بتائیں cruel ایک second میں answer کر لوگے trunk brutal kind یا savage یہ والے سوال جان بوچ کے ڈالتا ہے examiner بتاتی ہوں کیوں پہلے آپ لوگ answer کریے دیکھو مانا کہ maximum کے answer صحیح آ رہا لیکن بیچ بیچ میں brutal دکھ رہا ہے notice کرنا بیچ بیچ میں brutal دکھ رہا ہے بس اسی لئے آپ کو فسانے کے لئے سوال ڈالا جاتا ہے examiner بخو بھی جانتا ہے کہ کم 20% بچہ یہاں پہ brutal mark کرے گا وہ جانتا ہے بس اسی لئے اس نے question دیا ہے ہمیشہ جب بھی word آسان دکھیں تو direction ایک بار دوبارہ پڑھ لینا کہ ہم صحی mark کر رہے ہے کہ cruel بہت simple ہے لیکن اسی لئے آنٹ نیم پوچھا ہے آنسر کیا ہے kind مطلب دیا لوں آگے چلیں yes 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 اگلا سوال ہے آپ کی سکرین پہ جلدی سم شو سب لوگ سم شو بتائیے فٹا فٹ سے کیا ہو جائے بھئی سم شو کا مطلب کیا ہوتا ہے سم شو بہت زیادہ کیم تی بہت لائوش کیم ریچ پریش جو آپ کہنا چاہو سم شو بولے تو کیم تی لائوش ٹھیک ہے محمد کا بہت بڑا وش چیز کیم تی ہو ایسا تو نہیں یہ کوڑے کا ڈھیر بھی بڑا ہوتا ہے ڈللی کے پہاڑ بتایا تھے نا کیاب میں لیٹے تھے سو رہت تھے سا دللی چھوٹا تو آنسر is option number 4 کوئی دیکھ تو نہیں اس میں ٹھیک ہے چلیے اگلا سوال دیکھتے ہے acceptance پڑا فٹ سے بتاؤ acceptance stoppage allocation rejection یا trouble بتائیے بڑے سارے کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ rejection ہونا چاہیے اچھا acceptance کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو سویکار کر لینا سویکرتی کہی جاتی ہے acceptance سویکار کرنا اُلٹا پوچھ رہا ہے rejection ہو جائے rejection کا مطلب ہوتا ہے ترنت منہ کر دینا کہ نہیں سویکار کری جائے گی یہ چیز تو rejection is the right answer stoppage کا مطلب روکنا allocation کا مطلب ہے کسی کو چیز allot کرنا سوپنا آونٹن کرنا trouble کا مطلب ہوتا ہے مشکل ٹھیک ہے چلیں آگے بہت بڑیاں اگلا سوال دیکھنا bankrupt سب لوگ دیکھیں اور بتائیے bankrupt بیٹا کوشش کرو نا کہ class میں ہو تو آپ یہاں پر پڑ رہے ہو answer کر رہے ہو ٹھیک ہے بہت benefit رہے گا آپ کے لیے سب لوگ بتائیے فٹا فٹ سے کیا answer ہو جائے گا ٹھیک ہے آئیے سوال کہتا ہے bankrupt bank bankrupt وہ ہوتا ہے جو دیوالیا ہو جاتا ہے اب اس بندے کے بعد اپنے خرچے اپنے کرز چکانے تک کے پیسے نہیں ہے تو یہ bankrupt ہو گیا رائٹ آنسر is option نمبر 3 نیکس دیکھو نیرم موڈی بیٹا انسولونٹ نہیں تھا جانتے ہی ہو وہ کون تھا ایسے لوگ انسولونٹ نہیں چور ہو جاتے ہیں نکلی ڈائیمن بیچو نکل لو اب پیسے نہیں تمہیں واپس کرنے کے لیے ہم چلے سلام ساہب یہ انسولونٹ نہیں چلو نیکس کیا ہو جائے گا جلدی سے بتائیے allowed or break they were not allowed to eat during the break very good very good بلکل سہی answer کیا ہو جائے گا ان کو permission نہیں تھی they were not allowed ہم نے verb کی third form لکھی کیونکہ یہ structure passive میں تھا verb کے ساتھ verb third form allowed break مطلب lunch break type break ہے نا ٹھیک ہے تو answer بلکل صحیح ہے اس جگہ ٹھیک چلے بھائی آگے دیکھیں her lively demeanor makes her the ideal choice for the job یہ بتاؤ ذرا guys ایک بار سب لوگ پہلے class کو like کر دو یار پٹا فٹ سے جس نے ابھی تک نہیں like کری ہے but class سمجھ میں آ رہی ہے شرمائی مت کرو ٹھیک ہے پٹا پٹ سے جا کے class کو like کر کے آئیے سب لوگ ٹھیک ہے very good بہت بہت بڑیاں بہت بڑیاں gloomy کہہ رہے ہیں لوگ بلکل صحیح lively cheerful cheerful ڈریمی کا مطلب کچھ بلکل imaginary ہے بہت اچھی ہے جیسا کہ آپ نے سپنوں میں دیکھا ہو اتنا اچھا کوئی چیز ہے تو dreamy slimy slimy کا مطلب جانتے ہو کوئی چیز چپ چپی سی گیلی سی grainy کا مطلب جس میں بہت سارے وہ ہوں دانے دار grainy ٹھیک گلومی کا مطلب ہوتا ہے sad option number 4 is right ٹھیک آگے چلے اگلا سوال demeanor کسی کا چلو نیکس پوششن دیکھو بھائی ران سی راتن ارجن فریش یا فریش سو مینی پیپل ام اندر دو وارٹر نہیں بیٹا اگر آپ خود کو بیمار چاہ رہے تو اندر دو وارٹر نہیں اندر دو ویدر ہو گا ٹھیک ہے آئیے یہاں پر مجھے لگتا ہے بہت سے لوگ کی ٹائپنگ سپیڈ بھی بڑھ رہی ہے آئیے کہتا ہے رانسیڈ رانسیڈ کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے رانسیڈ کا مطلب وہ چیز خراب ہو گئی ہے بیکار ہو گئی ہے آئیے آئیے اس کا اُلٹا کیا ہو جائے تھا فریش ہے نا روٹن کا مطلب خراب ارجن کا مطلب جس پہ آپ کو ترنت اٹینشن ڈالنا ہے وہ چیز ارجن ہوتی ہے اور رف کا مطلب جو چیز سمود نہ ہو خردلی ہو وہ چیز رف ہوتی ہے ٹھیک چلیے نیکس question says bag and baggage یہ بتاؤ ذرا bag and baggage جلدی سے ٹھیک ہے bag and baggage ہندی میں اچھا ہم کیا بولتے ہیں ہندی میں کوئی مجھے بتائے bag and baggage کو ہم کیا بولتے ہیں بہت ہی common سا وہ ہے محاورہ سوچو سوچو جلدی سے بھائی ہم تو چلے اپنا بوریا وستر اٹھا بھائی بھائی ہم تو چلے اپنا بوریا وستر اٹھا کے اب کہیں نوکری لگ جائے گی تُمہاری ڈیلی میں bang لور میں ہے نا تو کیا کروگے اپنا بوریا وستر اٹھا کے جاؤگے bag and baggage لے کر جاؤگے بس اسی کو کہا جاتا ہے بوریا وستر bag and baggage answer one یہ بہت ہی گمبھیر question کیونکہ PQRS میں ہوتی ہیں سب سے زیادہ گلتیاں تو PQRS کو please seriously لیا کرو اور ایک بھی سوال skip مط کرنا PQRS کا ٹھیک ہے آئیے ڈیلی میں ہی خریدا ہے تب تو بیٹا ایک دم ہی پیسے کی سیوگ نہیں کری یہ تھوڑا سا یہاں جنتا کہہ رہی ہے شروعات کیوں سے ہونی چاہیے آؤ دیکھتے شروعات کیوں سے S1 S6 کو بھول تو نہیں گئے ہو تم لوگ S1 S6 یہاں پر پہلا اور آخر fix ہے آئیے imitation is not civilization it is very it is verily the sign of awful degradation in a man چلو ٹھیک ہے کیوں کے بعد S when a man has begun to hate himself and the last blow has come come cowardly imitation never makes for progress نہیں no یہ تو گڑڑ لگ رہا ہے کیوں سے نہیں شروع ہوگا ایک بات پھر سے دیکھ کیوں سے نہیں شروع ہوگا بھائی گڑھ بڑھ کر دیا تم لوگ نے کیوں سے شروع تو کر دیا لیکن کیا تم لوگ نے آگے کے پیر پڑھے تھوڑا بھی match کیا کیوں وآلے لوگ ہم سوری بات آپ کا آنسر بلکل گلت ہے یہ پر کیوں سے شروع ہی نہیں ہو رہی ہے اب دیکھو پی سے ہو رہی ہے امیٹیشن is not civilisation as ass in a line skin کتنا بہترین کتنا clear ہے یہ چیز بھائی پی سے شروع رہی ہے کہہ رہا ہے امیٹیشن سب بھائی امیٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کسی کو copy کرنا اگر گدھے کو ass بولے تو گدھا گدھے کو شیئر کی skin پہنا دوگے تو کیا وہ شیئر بن جائے گا یہ تو example دیا گیا نا اس کا پہلا statement P ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے پہلا statement P ہے S والے کو ہٹ اب PR آرہ ہے کی P Q آرہ ہے ٹھیک ہے an ass in a line skin never makes a line ٹھیک ہے it is verily the sign of awful degradation اب یہ پہ it لکھا ہے لیکن it کے لیے کچھ بھی P میں نہیں ہے کوئی بھی noun it pronoun ہے جس کا کوئی بھی noun ابھی P میں نہیں ہے تو P Q تو مجھے نہیں لگ رہا PR پڑھ لو cowardly imitation never makes for progress بلکل صحیح ہے PR کا sequence ہو گیا option number 3 is right بتائی بھی کوئی دکت ہو سمسیہ ہو جھٹ سے بول دو ایک بھی PQRS کا سوال آپ miss نہیں کروگے کیونکہ PQRS وہ golden chance ہے باقیوں سے آگے نکلنے کی ٹھیک ہے اس لئے ایک بھی سوال مت miss کرنا ٹھیک pig headed کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی rude person بہت اکڑو رود person کو ہم کہتے ہے pig headed چلو solitary solitary answer بتائیے indifferent loan gregarious or loan solitary بتائیں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں gregarious بہت اچھے words یہاں پر دیئے گئے ہیں solitary کا مطلب ہے بلکل akela ھیک جو akela رہتا ہے وہ solitary ہے ہم سے بولتا اس کا ڈٹا indifferent کا مطلب جس کو کسی چیز knowledge ہی نہیں ہے سمجھ ہی نہیں یہ گیانی نہیں ہے اور یہ knowledge حاصل بھی نہیں کرنا چاہتا loan کا مطلب akela synonym ہو گیا gregarious کا مطلب ہوتا ہے جو اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ اتنا بیٹھنا بہت پسند کرتا ہے اپنے جیسوں کے ساتھ دوست بہتے ہوتے ہیں یا اگر جانور جو جھنڈ میں رہتے ہیں نا ان جانور کو بھی ہم gregarious کہتے ہیں تو یہ ہو گیا اس کا loan کا مطلب ہوتا ہے بولو کس کو یہ بات سمجھ میں آئی ایک تو یہ advertisement اچانک سے پتہ نہیں کہا سے آجاتا ہے ہم یہ perfume کہا سے ڈالنے لگ گئے بتائی سب کو چلو آگے پہ پہ یار پتہ نہیں یار نیا یہ چیز شروع کریے یوٹیوب نے لائف کلاس میں بھی advertisement ڈال دی ہیں چلو next question بہت دھیان سے جن کا پچھلا والا نہیں سہی ہوا یہ اس میں ہاتھ آز نہ آئے آج سب لوگ شروع کریے S1 سے everybody thinks that this is the age of reason اس کے بات کیا سکتا ہے r p q یہاں تو پہلا والا ڈھون کا answer نکال سکتے ہیں everybody thinks that this is the age of reason reason takes a backseat at such times ابھی کسی times کی بات نہیں ہوئی ہے such times نہیں ہوگا to p to nہیں ہو سکتا q the ordinary events of life seem to support this view اس view کو ٹھیک ہے بلکل لگ رہا ہے q ہمارا پہلا ہو سکتا ہے پھر s دیکھتے ہیں but the behavior of people in crisis make us doubt this یہ بھی ہو سکتا ہے پہلا سکتا ٹھیک ہے to q ہوگا یا s ہوگا we must therefore avoid the development r نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ conclusive sound کر رہا ہے اب مجھے بتاؤ میں نے 2 آپ کے لئے یہاں پر نکال دیئے جلدی بتائیے لوگ کہہ رہے ہیں qs ہونا چاہیے اوکی ordinary events of life seem support this view but the behavior of people in crisis make us doubt this ھیک ہے اسی view کو کچھ چیزے support کر رہی ہیں لیکن لوگوں کا behavior ہمیں doubt کرواتا ہے اس چیز پہ بلکل صحیح qs answer is option number 4 option number 4 is right کوئی سمسی ہے اس میں کسی کو صحیح ہے ٹھیک ہے شاہ next دیکھا جائے بتاؤ بہت بڑیا کافی لوگوں نے صحیح answer دیا اس کا بتاؤ D ٹھیک ہے he said that he was sorry for all that he was sorry اب اس کو ہمیں direct میں بنانا ہے اگر یہاں پہ simple present tense ہے simple past tense ہے تو direct میں simple present ہوگا یہی تو ہوتا ہے اگر direct میں present ہے تو indirect میں past ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ present ہے یہ present ہے ان کو ہٹاؤ says نہیں ہوں گا کیونکہ یہاں پہ said لکھا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی says لکھا ہے right answer is option number 4 دیکھئے ذرا جھت سے ٹھیک ہے سب بتاؤ clear اگدام good next one he has read the newspaper بتائیے he has read the newspaper جلدی جلدی سے d کہہ رہے بہت سے لوگ اب دیکھو voice ہے کی narration ہے یہ بھی دیکھ لیجے voice ہے کی narration ہے سب لوگ دیکھو اور بتاؤ d voice کا question ہے present simple sorry present perfect tense ہو na چاہیے یہ سارے present perfect ہے newspaper اگر یہاں پہ لکھا ہے تو یہاں پہ plural کیوں کیا یہ ہم کبھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ہم noun کا number کتائی نہیں change کر سکتے ہیں right so the newspaper has been reading by him نہیں has been read by him passive میں ہمیشہ verb کی third form آتی ہے so option number four is right ٹھیک ٹھیک آگے چلے اگلا سوال دیکھو کیا کہتا question he confessed about his affairs as the dash made him sleepless guilt 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 بتائیے confusing words کا question ہے دیکھتے ہیں کون دیتا ہے answer کافی لوگوں نے answer guilt دیا ہے ہاں جی اس نے confess کیا کہ اس کی جو غلطیاں ہے وہ اس کو سونے نہیں دیتی اس کو نیند نہیں آتی اس کی غلطیوں کی وجہ سے ٹھیک ہے تو اس کا guilt ہے وہ اس کو سونے نہیں دے رہا ہے ٹھیک guilt کا مطلب آپ جانتے نا fish fish جو ہوتی مچھلیاں ان کے اندر guilt ہوتی ہے breathe کرنے کے لیے ساس لینے لیے جس کے پاس guilt ہے وہ guilt ہے gild کا مطلب ہوتا ہے سونے کی پرت چڑھا دینا جس سے وہ چیز دیکھنے میں بہت بڑیاں لگے لوگوں کو چیٹ کرنے کے لئے آسا کرتے ہیں gild guild کا مطلب ایک ایسی organization جہاں پر وہ لوگ رہتے same type job جن کی ہوتی ہے same interest والے لوگوں کے group کو آپ کہ سکتے ہو گیل ھیک ہے چلو اگلا سوال اگر کوئی spam کر رہا ہے آپ کو لگتا ہے تو آپ اس کا نام مجھے بتا سکتے ہو xyz is spamming please block آپ مجھے بتا سکتے ہیں i don't want ki میرے class میں کسی بھی طریقے کا disturbance ہو ٹھیک کوئی spam کرتا ہے آپ لوگ پریز اس کا نام مجھے بتا دیا کرو چلیے person in dragged clothes sleeping on the street is a dash man سوچ کے بتاؤ answer سب لوگ اور class کو like بھی کرتے چلو you guys are 500 plus and likes are not even 350 قائدے سے like کر تو اگر اچھی لگ رہی class سمجھ میں آ رہی ہے تو ٹھیک ہے آئی اپ کوئی ایسا انسان ہے جسے کپڑے فٹے ہوئے ہیں اور سڑک کے رہا مطلب وہ homeless ہے ٹھیک ہے option number 3 بے گھر ہے کننگ کون ہوتا ہے بہت چالاک انسان دور لوگوں کو تھگتا ہے وہ کننگ ہے ٹھیک learn کا مطلب پڑھا لکھا سیکھا ہوا اور ویل دی زمیر ٹھیک آگے چلے next question آج سے بتانا چلتیسے سب لوگ diffident shy bold یا fearful سب بتاؤ بڑے سارے لوگ کہہ رہے ہیں bold ہونا چاہیے ٹھیک چلو دیکھتے timid بہت ہی ڈرپوک سا انسان شرمیلہ سا انسان ٹھیک ہے اب اس کے اندر بلکل بھی confidence نہیں ہوتا یہ بہت شرمیلہ ہے بہت ڈرپوک ہے ٹھیک diffident بلکل اس کا synonym diffident بھی وہ ہے جس کے اندر کوئی confidence تھوڑی نہ ہے synonym ہو گیا shy بھی synonym fearful بھی synonym bold کا مطلب نیڈر تو اس کا antonim ہو گیا دیکھو بہ ٹھیک ہے answer is option number 3 right چلیے next question دیکھا جائے اگلا سوال کہتا ہے as of now they have finished the construction of the ground flow کیسے ہم اس کو improve کر سکتے ہیں بتائیے بھئی سب لوگ how can we improve this one بہت بڑیا میری بات دھیان سے سن na f l double o r f l o u r ان دونوں کو ہم پڑھتے ہیں یہ floor ہے floor 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 which is roti bغیرہ بن tia is floor and floor 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 ground floor flavor نہیں ground flavor تو نہیں بول رہا ہے کوئی ٹھیک flavor نہ بول دی نا چچا آگے چلیں next question بھائی بتائیے captivity persistent accused liberty یا پھر hammerage فٹا فٹ سے بتائیے سب لوگ بتاؤ liberty captivity کا antonim بوچ رہا ہے captivity کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پکڑ کے قیاد کر لینا پکڑ لینا قیاد کر لینا اس کو ہم کہتے ہیں کیا captivity کہتے ہیں ٹھیک persistent accused liberty یا hemorrhage persistent وہ انسان ہوتا ہے جو نرنتر اپنا کام کرتا رہتا ہے رکھتا نہیں ہے جب تک وہ سفل نہ ہو جائے accused کا مطلب ہے جس کے اوپر آروپ لگایا گیا ہے liberty ہے آزادی تو آنسر ہو جائے گا option number 3 اور hamridge کا مطلب ہوتا ہے rupture of blood بلڈ کا بہنا بہت زیادہ اس کو ہم کہتے ہیں hamridge ٹھیک تو right answer is option number which one option number 3 صحیح ہے آگے چلنے سب لوگ چلو next question کہتا ہے liability ایک بار سب لوگ class کو فٹا فٹ سے like کریں جلدی سے جن کو بھی class سمجھ میں آرہی ہے ٹھیک close test ہوگا آپ لوگ 12 بجے تک رکھی ہے تو پہلی بات تو class 12 بجے تک ہے liability وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کے اوپر responsibility بن جاتی ہے اب آپ کو اس دیکھ بھال کرنے پڑتی ہے آپ پہ پیسے لگانے پڑتے ہیں وہ چیز liability ہے بہت اچھا example آپ کو دے رہی ہوں آپ کے پاس پیسہ آیا ہے پیسہ خوب سا رہا گیا آپ نے کیا کیا آپ کے پاس 10 لاک روپے آگئے آپ نے 10 لاک روپے کی گاڑی خرید لی تو گاڑی آپ کے لئے liability من گئی کیونکہ گاڑی کی servicing asset ہوتا ہے جو چیز آپ benefit دیتی ہے ایک آپ کی سمپتی ٹھیک ہے تو liability asset ہو گیا ٹھیک آگے چلیں باقی سارے words strike کا مطلب ٹکرانا اور strike کا مطلب حرطال بھی ہوتا ہے ٹھیک resource کا مطلب تو جانتے ہی ٹھیک چلیے at your back and call اس کیا کیا مطلب ہوتا ہے at your back and call سب بتاؤ مولدنا کہ ہمیشہ آپ کی آگیا میں ہم حاضر رہیں گے آپ کی سیوہ میں ہم حاضر ہیں کسی کے ایک call کرنے پہ تورنت حاضر ہو جاؤ کسی کے بلانے پہ تورنت حاضر ہو جاؤ بولتے اس کو بولتے at your back and call to have absolute control over someone مطلب وہ بندہ آپ پوری طریقے سے control کر رہا ہے ایک call کر آپ بس ہاں بھائی بتا at your back and call ٹھیک پوری طریقے سے کسی کے control میں ہو نا option number one is right دیکھ لیجے ٹھیک ہے اب کچھ لڑکے سوچ رہوں گے شیٹ سنیتا کی call پہ نہیں جانا چاہیے تھا یار اگلی بار نہیں جاؤں گا یہ تو گر بڑھ ہو گئی اب کچھ لوگ کو ریلائز ہو گا ہو جلدی سے بتاؤ سنیک ان دی گرا جلدی جلدی سنیک ان دی گرا چھپا ہوا دشمن چھپا ہوا enemy سنیک اگر گرا چھپا ہے تو میں پتا بھی نہیں چھلے گا کب تم کو ڈس لے گا تو کچھ دوست ایسے ہی ہوتے ہیں snake in the grass you are act their beckon call but they might be a snake in the grass بولو تا چھپا ہوا دشمن آس دین کسا دیکھ ڈسیت فل پرسن ڈانے سیگے چلو اگلا سوال I visited the hospital to inquire about eye surgery سب لو بتائیے دیکھ بھئی کون دے پاتا ہے answer کیا لگ رہا answer سی کہہ رہے ہیں بہت سے لوگ اور بہت سے لوگ ا بھی کہہ رہے ہیں بہت دھیان سے اس چیز کو دیکھ نا کیا لکھا میں eyes surgery یہ پورا word ایک compound noun کہلاتا ہے ایسے جو nouns ہوتے ہیں نا guys ان کو ہم کہتے ہیں compound noun مطلب وہ nouns جو دو تین nouns سے مل کر بنتے ہیں وہ compound nouns ہوتے ہیں ठीक है अब यहाँ पर eyes surgery में eyes basically है क्या eyes आपका adjective है surgery आपका noun है असल में तो ऐसा ही है आप खुद बताओ surgery noun है eyes adjective है है तो ऐसा ही है कौँछी surgery आँखों की surgery जब कोई noun adjective का का करता है तो वो कभी plural में आही नहीं सकता पस यह चीज अपनी दिमाख में बैठा लीजे ठीक है कि जब भी कोई noun adjective का का करेगा इट नेवर बी used in plural form तो I is a surgery हो नहीं सकता मेरे दोस्त I surgery ही हो सकता है ठीक अब inquired नहीं हो क्योंकि to लिखा है तो verb की first form आईगी option number one is right बता याद रहेगा how to crack SSE steno in five days किस हालत में ये भी बता दो कितनी तयारी के साथ अगर पहले से एक परसें तयारी नहीं है तब तयार हम यही कह सकते हैं जिस go and take a sound sleep और in dreams you can definitely achieve अगर पहले से बिलकुल तयारी कौन सटेंस है simple past tense simple past tense ठीक option देखते हैं यह तो perfect है यह past perfect है यह simple past है ठीक तो right answer is option number 3 कोई दिककत इसमे किसी को option number 3 is right कोई समस्या आगे चलो बताएं नंदू will leave for the airport as soon as a taxi arrive जरा यह का answer अम को बताओ नंदू will leave for the airport as soon as a taxi arrive चलिए arrives होना चाहिए अगर आप पूरे statement पे ध्यान दोगे ना सब लोग देखो अगर आप पूरे statement पे गौर करोगे ना तो यह पूरा का statement type 1 conditional है type 1 conditional जिसका conditional clause यह है और conditional clause में हमेशा simple sentence लगता है taxi similar है तो यहाँ पर arrives हो जाएगा as soon as the taxi arrives चिक नंदू airport चला जाएगा जैसे ही taxi आएगी चिक चलिए अगला सवाल the possible results of an action बताओ जरा possible results of an action implementation decision ramification causation जल्दी जल्दी बताओ जल्दी से ठीक है ramification कह रहे बड़े सारे लोग आईए देखते है the possible results of an action और ramification ही कहते है मतलब क्या-क्या इसके परणाम हो सकते है किसी भी action परणाम हो सकते है इनको ramification कहते है implementation का मतलब है कि आप किसी चीज को implement कर रहे हो एक चीज होती होती यह plan बनाना एक होता है plan को implement करना या execute करना किसी चीज को काम पर मतलब कर देखा जाए क्या कहता ही अर्ज तो बी क्वाइ आप लिस बताओ जरा so many people are saying D आईए भी D चलो ठीक है urge them to be quiet and listen to his word he wished he inquired he exclaimed he said exclaimed to exclamatory mark तो यहां कही लगा ही नहीं है inquired का मतलब पूछना wish का मतलब चाहना उसने simply कहा है उसने कहा है चाहा नहीं है यह ना कह दिया है तो option number 4 is right देखो सही है ठीक next इखना the participants are rehearsed their roles बताएं so many people are saying D होना चाहिए चलो देखो और बताओ बहुत बढ़िया ठीक है rehearsing कह रहे हैं कुछ लोग अब देखो आर के बाद is, am, are है ना इनके बाद was, were is, am, are or was, were मतलब जो बी form of verbs होते हैं इनके साथ वर्प की ing form लगती है third form लगती है जब structure passive का होता है ing form लगती है जब structure active का होता है अब given sentence को आप ध्यान से देखें participants यहाँ पर subject हैं तो मतलब structure active का है और अगर structure active का है तो ing लग चाहेगा are rehearsing their roles are rehearsing their roles हो जाएगा option number four done है ठीक चलिए next question क्या कहता the conjuring is not a movie for the dash of heart सब लोग बताओ जल्दी जल्दी से सब लोग बताएंगे कि आंसर क्या हुआ फटा फट से चलो कहता है the conjuring is not a movie for the dash of heart for the emotional of heart emotional of heart नहीं होता for the faint of heart faint of heart का मतलब दिल के कमजोर the conjuring movie है वो कमजोर दिलवालों के लिए नहीं है emotional क्या होता है यार emotional लोगों के लिए डरावनी movie नहीं होती है कम दिल के कमजोर लोगों के लिए नहीं होती है दिल का कमजोर मतलब डर पोक ठीक है strong तो हो इनी सकता और paint क्या होगा भाया paint of heart क्या होता है paint of heart कुछ भी नहीं होता ठीक चलो next one बताएं देखो भाई जल्दी से बताएं लोग कह रहे हैं B कुछ लोग C भी कह रहे हैं I saw her the day before yesterday day before yesterday क्या हो जाकर two days before मतलब दो दिन पहले तो one day माला हटा ही है ठीक है the day before yesterday नहीं होगा two days before होना चाहिए he said that he had seen और he has seen अगर यहाँ पे simple past है तो वो past perfect में change होगा ठीक है past perfect में change होगा इसलिए option number two answer है ना कि three फिर से देख लीजए guys option number two is right not three सही है ठीक है शालो आप next question देखा जाए क्या कहता अगला सवाल you ought to have finished the task you ought to have finished the task सब लो बताओ you ought to have finished the task T आप उरो एफ लिएभ रप्ट देखाए े भी सक्षिक समय है अग्ण सपस्ट ٹھیک ہے ویری گوڈ چلیے بہت بڑیاں کافی لوگوں نے دے دیاں آج آئیے وان کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگ you ought to have finished the task you ought to have finished the task the task ought to have ought to have ought to کے ساتھ has نہیں لگ سکتا two کے بعد چونکہ base verb چاہیے base form چاہیے ٹھیک ہے so two کے بعد have لگنا چاہیے the task ought to have been اب کیونکہ ہم voice change کر رہے ہیں نا voice change کر رہے ہیں اچھا اس میں بھی been لگا ہے the task ought to have been finished by you verb کی third form چاہیے تھی option number بہن آگیا صحیح ہے اس نے one option number three مدل وہ نہیں تھا verb کی third form نہیں تھی اس لئے two والا answer نہیں ہو سکتا تھا ٹھیک اگلا سوال بتائیں گے the students were boring by the lecture delivered on environmental issues جلدی سے بتاؤ سب لوگ option number four the students were boring by the lecture delivered on environmental issues d کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگ students were boring بچے boring نہیں بچے bored ہو گئے تھے دیکھ رہے ہو boring اور bored لگانے سے کیسے ارث کا انرث ہوتا ہے boring بھی یہاں پر adjective ہے اور bored بھی adjective ہے but students are bored لکھو گے بچے bored ہو گئے students are bored students were bored بچے bored ہو گئے option number four is right چھے چلو next one i cannot accept your order بتائیے i cannot accept your order تم لوگ کو لگ رہا ہے بڑی نیند آرہی ہے آدھے سو گئے اتنا slow ہو گیا ہے بھائی یہاں پہ کومن سیکشن جلدی سے ٹھیک ہے آجائیے کہتا ہے i cannot accept your order can not accept your order ٹھیک ہے اب یہاں پر can ہے can ہے can ہے can ہے شروعات کس سے ہونی چاہیے یہاں پہ subject ہے آئے اور your offer ہے object تو شروعات ہونی چاہیے your offer سے the offer نہیں ہوگا ٹھیک ہے your offer cannot be accepted یہاں پر buy me ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے سب بتاؤ ہونا چاہیے کیونکہ hand object آئے تو buy me answer mark کر دو sorry one option number one is right کوئی شکش ہو کسی کو ٹھیک بس اگلا سوال جو کی ہے pq virus pq virus کا مطلب باقیوں سے آگے نکلنے کی آپ کے پاس ایک موقع ہے بتائیں آب تو دیکھ رہے آچھا last والا میں آپ کے لئے option لکھ دیتی ہوں last والا option ہے rp qs ٹھیک ہے اب باقی تو دیکھ رہے ہیں آچھا p 1 second pqrs p nیچھ لکھا ہے p nیچھ لکھا ہے دھیان دیجے کا یہ جمبل کر دیے گئے ہیں ایک بات بتاؤں ان کو actually ان کے sequence میں ہی یہاں پر لکھ دیا گیا ہے دھیان دیجے کا سب لوگ دھیان دیجے کا سب لوگ یہاں پر کیا ہو جائے گا p s r q nیچھ سے پڑھو اب p کے چکر میں ہم نے nیچھ سے پڑھ اور nیچھ میں سچ میں دیکھو sequence ہے in the neighboring western state of north rind west failure at least 13 people have lost their lives in the floods video posted on social media show car floating down the full extent to damage many people have died in dozen of missing blah 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 is so PSRQ option number 2 یہی ہے ہمارا صحیح جواب آدھے تو PQRS دیکھ کری ڈر جاتے ہیں PQRS نہیں کر پاؤ گے مطلب بیٹا 1-2% chances ہیں کہ قسمت بہت اچھی رہی تو selection ہو جائے گا بین PQRS کے نہیں ہوتا بوس ٹھیک ہے بتائی stenographer نہیں ہوگا بین PQRS کے بتائیں سب لوگ جلدی سے اگلا سوال is here bed of roses ٹھیک ہے bed of roses کا مطلب فولوں کی sage ایک ہوتی ہے فولوں کی sage ایک ہوتی ہے کارٹو کی sage کارٹو کی sage کا بہت pleasant condition اور کارٹو کی sage کا بہت unpleasant condition بہت مشکل situation done چلیے آگے دیکھے the wise and where force why's and where force اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جلدی سے دیکھو why کا مطلب ہوتا ہے کیوں سمجھ رہو کتا بڑیا سوال ہے why کا مطلب ہوتا ہے کیوں اور wise سے ہی یاد رہو کہ کسی چیز کا کارٹ پوچھ رہا ہے اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے تو کارٹ پوچھتا ہے تو underlying reason اس چیز کے پیچھے کیا جاتا ہے وائز 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 ویر فور ٹھیک چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں بتاؤ دیکھیں بھئی جلدی جلدی سے چلو delighted کہہ رہے بہت سالے لوگ I was delighted in the moment I saw her delighted ٹھیک ہے صحیح ہے میں خوش ہو گیا اس کو دیکھ کر جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا جیس چھڑ میں نے اس کو دیکھا میں خوش ہو گیا I was delighted ٹھیک ہے ہنجی ہنجی next بتائیے my aunt geeta is knowing my friend rudranj very well بتائیے کیا بولتی جنت بس ایک بات دھیان رکھنا english میں کچھ ایسے words ہوتے جو ing form میں نہیں use کیے جاتے اور know k-n-o-w know انہی میں سے ایک ایسا word ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر knowing نہیں ہو جائے گا میری auntie جانتی ہے میرے دوست rudranj کو بہت اچھی طریقے سے so my auntie geeta knows my friend rudranj very well knows ٹھیک چلیے اگلا سوال دیکھیں کیا کہتا once in a year the management of the institute surveys the whole situation بتائیے guys can we reach 500 likes اب ہی کیا اتنی energy ہے آپ لوگوں کے اندر کیونکہ میری energy آپ لوگ کے energy سے match ہوتی ہے ایک گھنٹہ already ہو چکا ہے گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے جلدی سے بتاؤ دیکھیں بھئی once in a year the management of the institute surveys the whole situation کچھ تو ایسے ایسے انپڑ گمار چلے آتے ہیں comment section میں اُلٹی سیدھی باتیں لکھنے ان کو لگتا ہے کہ ma'am تو ابھی کل کی ہے ابھی کل youtube دیکھ ہی پڑھانے آئی ہیں بیٹا ہم پچھلے 5 سال سے یہ کر رہے ہیں تم جیسے نمون کو ٹھکانے لگا رہے ہیں بہت جا چکے ہیں تم جیسے کو بھی چھٹکی بھیج دیتے ہیں دوبارہ نظر نہیں آ پاؤ گے اب چلو کیا کہتا once in a year ٹھیک ہے آئی یہ makes a mark کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگ ٹھیک once in a year the management of the institute surveys the whole situation اس کو ہم دیکھ سکتے ہی to take stock of something یاد کرو میں نے آپ لوگوں کو idiom کر آیا ہے to take stock of something کس کو یاد ہے یہ idiom take stock of something یہ idiom ہوتا ہے ٹھیک اس کا مطلب ہوتا ہے survey کرنا so option number چل کرو نام بتا دیا کرو مجھے میری نظر پڑنے کی دی رہی ہے میں ایک second بھی ایسے لوگوں کو entertain نہیں کر سکتی میں کہہ رہی ہوں نا میں teacher I'm not a YouTuber میں YouTuber نہیں ہو جو کسی کو entertain کروں گی بھیڑ کو بیٹھا کے چلوں گی کلاس میں چلیے بھائی آنسر بتائیے Our soldiers have been making a clean sweep of the sheep and poultry on the root پڑا فٹ سے بتاؤ have کے ساتھ B E I NG being نہیں لگتا پہلی بات ٹھیک ہے So our soldiers have been our soldiers have been making a clean sweep of the sheep ٹھیک ہے کوئی پروblem is پہ چلیے next دیکھا چاہے کیا کہتا my brother ڈاش apples during his fast جلدی سے ارے بلکل منگل گرہ پہ کیوں بھیج دیں ایسے لوگوں کو یہ لوگ یہ ہیں جو اس دنیا میں رہے کہ اس پر دیکھیں گے کہ بھائی جو انہوں نے اس کام کی ہے اس کا result کیا ہوتا ہے منگل گرہ پہ بھیج دیں گے تو ان نام کہاں سے ملے گا دھرتی پہ ملتا ہے اپنے karموں کا نام ہے نا چلیے میرا بھائی اپنے fast میں 8 apple نہیں 8 apple کھاتا ہے 8 8 کھانے کو ہم کہتے ہیں 8 eat کا past tense اور 8 کو ہم کہتے ہیں 8 تو میرا بھائی کھانے میں my brother 8 8 apples option number 1 تھا نا حلوہ سوال لیکن چکرانے والا اپنے option number 1 is right نیکس دیکھو بتائیں ٹھیک option number 3 چلو ah baldness is quite very usual among youngsters these days baldness is getting very common among youngsters ठैक है is getting very common among youngsters these days so option number is right ठीक है चलिए अगला סवाल है आपकी स्ट्रीन पर پھر سے PQRS بہت ہی گزب کا question ہے دیکھ کر بھاگنے کی کوشش مت کرنا tackle کرنے کی کوشش کرو سب آؤ بیٹا بینک کے لیے یہ والی انگلیش کافی simple ہوگی بینک کا level اسے تھوڑا نہیں کافی high ہوتا ہے آئیے دیکھیں اور بتائیے سب لوگ دیکھا شکریہ موسیقا چلیے دھیان دیچھے گا کیا ہو جائے گا یہاں پہ شروعات کس سے ہونی چاہیے یہ سی سے ہونی چاہیے ٹھیک ہے ان سپورٹ گریٹنس ہے سیلڈر مچیوڈ دلون سی ٹھیک ہے سی مان لیا صحیح ہے سی آپ لوگوں کا سی کے باد کیا کہہ رہے ہو سی کے باد دی میکسیم دی ہی کہہ رہے ہیں سی کے باد ٹھیک ہے سی کے باد فور گریٹنس آلٹیمیٹ overcoming of thrilling challenges پرویڈنس سی کے باد سی کے باد دی اور دی کے باد بی بی تو فکس ہے مطلب سی دی بھی فکس ہے اب ہمیں بس اتنا پتا کرنا ہے کی بی کے باد اے آئے گا کی بی کے باد اے آئے گا آئیے فور گریٹنس can not exist in a vacuum so to say one man's claim to lasting reputation depend on the other it is accomplished یہاں پر گریٹنس کے لیے لگا ہے it تو بی کے باد آنا چاہیے e answer ہو جائے گا option number 3 low یہ ہوتا ہے طریقہ ہے نا b میں لکھا ہے greatness کو right ٹھیک ہے تو right answer is option number c کوئی problem کسی کو آگے چلے let's go کیا کہتا سوال in many road accidents people break their bones mainly because their vehicle dash falls break broke bro یا فربلیک چلدی سے بتا دو بتائیں بھئی break break ایک تو ہوتا ہے ٹوٹنے والا اور ایک ہوتا ہے جو گاڑیوں میں لگا ہوتا ہے break option number 1 ٹھیک ہے گاڑیوں والے break کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ پر پرابلوم تو نہیں ٹھیک ہے yes bleak کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی empty بہت ہی خالی سونا خالی پن سونا پن اس کو ہم کہتے ہیں bleak ٹھیک ہے چلو next question کیا گئی تھا the country has an abundant supply of minerals بتائیے ذرا ample میکسیمم سٹوڈنٹس یہاں پہ اتنے پیارے ہیں نا یہ صرف پڑھنے آئے ہوتے ہیں اور اسی لئے تو میرا پڑھانے کا مند کرتا ہے چلیے فٹا فٹ سے آن سے بتاؤ آپ لوگ ٹھیک ہے بہت بڑیاں ٹھیک ہے good ample ہونا چاہیے ample کا مطلب ہوتا ہے اچھی غاسی quantity abundant کا بھی مطلب بہتا ہے کوئی چیز ضرورت سے زیادہ ہے اس کی quantity بہت اچھی ہے اور ample کا بھی exactly ایک مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے so right answer is option number 3 artificial کا مطلب ہے کہ کوئی چیز اصلی نہیں ہے natural نہیں sparse کا مطلب کوئی چیز بہت دور دور ہے اور بہت کم ہے تو sparse تو اچھرل کا مطلب ہے nature سے related جو چیز ہمیشہ سے ہے پہلے سے ہے nature سے related ہے ٹھیک ہے آگے چلے next one sweat match chatter یا fibrill بتائیے سب لوگ بتاؤ کیا ہو نا چاہیے sweat match chattel bread match کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگ ٹھیک ہے match good بہت بڑیاں بہت مائک بلکل صحیح صحیح لگا ہے دیکھ رہے ہو آپ اور میں کہاں ہی اس سے close میں کہاں مائک لگا پاؤں گی اب وہ میری آواز پہ میری آواز جیسی ہے ویسی رہے گی مائچ کہہ رہے ہیں بہت سے لوگ سیوکشی is famous for its match box industry and I'm unable to find a match for my purple dress بلکل صحیح ہے بھائی match box industry مطلب matches کو match box کہتے ہے اور match کا perfect purple dress کے لیے کوئی perfect match نہیں مل رہا شاید اس کو shoes یا جولری کوئی چیز نہیں مل رہی ہوگی match کرتی ہوئی ایسا word بتانا تھا جو دونوں میں fit بیٹھے ٹھیک چلو next one dash men command respect holy 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 جلدی بتائیے holy holy مطلب holy holy نہیں بتاؤ تیز سے بتاؤ بتائیں بھائی holy نہیں ہوگا اس کا مطلب ہوتا ہے completely option number one option number one پویتر بھگوان کو جو سمرپت ہے holy holy پویتر کہلو respectful کہلو بھگوان کو سمرپت چلیے اگلا سوال دیکھو بھائی anxious considerate unconcerned stealthy haughty جلدی سے بتاؤ بھائی کون دے گا answer anxious چیز چلو سوال کہتا ہے anxious اور anxious کا مطلب ہے پریشان بیچین ہم سے پوچھتا اس کا الٹا بتاؤ بھائی considerate کا مطلب کون ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں جو چیزوں کو اچھی طریقے سے سوچ سمجھ کام کرتا ہے وچار شیل ٹھیک unconcerned اس کو گھنٹا فرق نہیں پڑتا کیا ہو رہا ہے کسی چیز کی چند نہیں ہے ٹھیک stealthy stealthy کا مطلب کیا ہوتا ہے چوری چھپے جو کام کرے چوری چھپے اور ہوتی ہوتا ہے گھمانڈی تو answer is unconcerned پریشان کیا ہوگا جب اس کو فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے چلو اگلا سوال کیا کہتا پائیں جلدی جلدی a hmm d i stopped the man in the street and asked him to help me find my way to the bus terminus and asked him مطلب past tense ہے تو simple present پہ honا چھئیے would you help me find my way to the bus terminus یہ بالکل answer ہو سکتا ہے will you be able able جیسا کچھ نہیں capability कی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے statement میں able نہیں لگے گا can جیسا کچھ نہیں can 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 help بتائیں بھئی کیا ہو سکتا آنسر tell me ٹھیک ہے he said that when Ram was enjoying اچھا ایک چیز اور یاد رکھنا مدب speech میں narration میں جب دو کام ایک ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کا tense change نہیں کر رہے ہوتے ہیں tense change نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو he said سیز والا سب سے پہلے ہٹاؤ Ram was being enjoyed یہ تو voice ہی change کر رہے ہیں Yam would کہاں سے آ گیا Ram was enjoying Sham was studying option number 4 دیکھیں ٹھیک ہے چلیے اگلا سوال next one ارے بیٹا بہت سے لوگ کا پیپر ہوتا ہے میں کوشش کروں گی کہ اگر میں analysis وغیرہ کے لیے آپ کے exam center پہ آ پاؤں تو ٹھیک ہے آپ مجھے اپنا center بتا دینا کہ آپ کا پیپر کہاں پر ہے ورنہ کیونکہ یار ایسے تو ایک ایک سے ملنے کا time بالکل ہو گئی نہیں lectures بھی ہوتے ہیں آپ لوگوں کے تو آپ لوگ مجھے جنس کا بھی لکھناو میں ہیں آپ لوگ اپنا examination center مجھے telegram پہ یا instagram پہ کہیں بھی text کر کے بتا دیجئے گا ٹھیک ہے i'll try کہ میں visit کر پاؤں ان میں سے کسی center پہ ٹھیک ہے آئیے کیا ہو جائے گا reporter said that an event had been organized for the president the previous day کیا ہونا چاہیے reporter said an event یہاں پر had been لکھا ہے مطلب present تو ہو ہی نہیں سکتا let us organize ایسا تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہے وہ تو صرف کہہ رہا ہی کہ organize ہونا چاہیے organize کرو let us نہیں was organized for president yesterday option number 3 ٹھیک آگے چالے آئیے voice narration پورا پورا elimination based ہے یاد رکھنا ٹھیک ہے آگلا بتائیے the boy teased the girl the boy teased the girl جلدی سے بتاؤ دیکھیں بھائی the boy teased the girl teased آرے انسٹاگرام وغیرہ ایسے ہم نہیں بتا سکتے ہیں آپ google وغیرہ کر لیا کرو google پہ بھی کرو گے تو مل جائے گا آپ کو میرا چالیے the boy teased the girl simple past tense ہے option دیکھو simple past کہاں پر ہے this is present perfect tense ٹھیک ہے یہ past simple past ہے یہ past perfect ہے یہ present continuous ہے right answer is option number 2 ٹھیک ہے clear چالیے اگلا سوال excuse me چلو absurd کا antonym absurd کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی عجیب بے تکا اس کو ہم absurd کہتے ہیں ٹھیک ہے facious fundamental reasonable amazing absurd کا آپ سے پوچھ کیا رہا ہے دیکھو الٹا پوچھ رہا ہے تو reasonable ہو جائے ٹھیک ہے yes facious کا مطلب کیا ہوتا ہے facious وہ ہوتا ہے basically جو serious مدھوں کو بھی مزیدار مزاق کی طریق treat کرتا ہے ہے na serious چیزوں کو بھی جان موچ کے مزاق ملے وہ fundamental کا مطلب جو basic چیز ہے important چیز ہے اور amazing کا مطلب جو عزب کی چیز ہے وہ amazing ہے ٹھیک تو right answer is option number 3 ٹھیک شاہل یہ اگلا سوال کیا کہتا lust chur front shine lust full gloom کون دیکھ answer یہ lust full ہے guys بتا lust chur guys can we reach 600 likes فٹا فٹ سے جو لگ باد میں آئے ہو class کو like نہیں کیا ہے like بھی کرتے چلا کرو class کو ٹھیک لشتر لشتر مطلب ہی ہوتا چمک تو آنسر ہو جائے گا شاہین ٹھیک ہے front کا مطلب سامنے لست فل کا مطلب کیا ہوتا لست فل کا مطلب ہوتا نا کام مکتا اور یوں is sadness دکھ ہی دکھ ٹھیک چلو next one the medicine was so dash that a man had to choose sugar along with it بتائیں سب لوگ بتائیں آنسر فٹا فٹ سے تار کہہ رہے ہیں بہت سے لوگ ٹھیک ہے medicine was so sour sweet کا sour 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 ھیک کھٹا کہہ سکتے ہو گنڈا taste کھٹا taste ھیک رانسر وہ چیز ہے جو خراب ہو گئی ہے ھیک stale بھی ہم کہتے باسی اور feated کہتے جسے بندگندی smell آرہی ہے unpleasant smell کو feated کہہ سکتے ہو ٹھیک چل چل اگلا سوال ہے آپ کی سکر پہ بتانا tell me سار بیٹ آپ بہت ہی شارپ taste کو بھی کہہ سکتے بیٹر کا سنونم ہی کنسیڈر کریے سار کو prefer to بلکل صحیح ہے we would prefer to travel by train rather than bus due to poor road conditions in the village ہم train سے travel کرنا prefer کرتے ہیں prefer کا مطلب آپ چیز چن رہے ہیں دوسرے چیز چیز کے بجائے that is called prefer صحیح ہے next دیکھو close the door اس کا passive کیا ہو سکتا ہے بتائیں بھی سبھی لوگ close the door imperative sentence ہے B کچھ لوگ 4 بھی بتا رہے ہیں let the door B کے بات کبھی first form آتا ہے ہمیشہ third form آتا ہے ٹھیک بہت چھوٹا سا PQRS ہے یہ PQRS کا مکشر آ سکتا ہے اس level کے بھی آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں تو کوشش کر یہ آنسر کرنے کی B کہہ رہے ہیں بڑے سارے لوگ آئیے بھائی شروعات B B میں 2 سے اچھا شروع ہو رہا ہے the monograph provides all the important details about Tegor's life بلکل سہیے very very good option number 2 is right سہیے ٹھیک ہے اکانکشا اسی کے around سمجھ لیجے ٹھیک کیونکہ میں اس میں بہت سارے questions کیونکہ اس ٹینو گرافر کی PY Q ہمیں نہیں مل رہے تھے ٹھیک ہے ٹھیک 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 ہے ہے باقی کچھ expected questions بھی ہیں so it's a blend of PY Q plus expected questions آس پاس رہیں سوال ٹھیک ہے آؤ ریجو ریجوبرنیٹ موڈیفائی Prosper Refresion Fortify اس سے آسان نیویل تو نہیں ہی آئے گا اتنا میں ہم میں آپ کو بتا سکتی ہوں تھوڑا سا اوپر ہو سکتا ہے ٹھیک چلو one word آنے کی chance بہت کم ہے بٹ میں کئی بار syllabus میں دیکھا ہے لکھا ہوا one word substitution پوچھا تو نہیں جاتا ہے بٹ سٹیل just never say never آئیے یار ایک تو mad سے بڑا دکھی ہے rejuvenate کا مطلب ہوتا ہے کسی میں نئی جان ڈالنا اسی کو ہم کہتے ہیں rejuvenate نئی جان ڈالنا Refresion کا مطلب بھی نئی جان ڈالنا ٹھیک modify کا مطلب کہ آپ کسی چیز کو بدل دے رہے 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 کا مطلب ہوتا ہے کسی کا ایک دم خوش ہو ریچ ہو ترقی کر سمرد ہو نئی اور fortify کا مطلب ہے کسی چیز کو مضبوط بنانا مضبوط کرنا ٹھیک آگے چلے let's go اگلا سوال دیکھیں مہی کون دیکھ آنسر بتائیے I regarded my brother on passing his graduation examination congratulated disparaged flattered now tored بتاؤ congratulations کہہ رہے ہیں لوگ I congratulated my brother بالکل یہ disparage کا مطلب تو ہوتا ہے کسی کی بدنامی کرنا ہے flattered چال پلوسی کرنا اور نو توڑ کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی کو ہی طریقی سے namaste کرنا namashkar کرنا ٹھیک ہے so makes no sense چلیے next one coach said you should take a healthy diet اب بتاؤ my coach said you should take a healthy diet بٹا سبتائیے سارے کیا ہو سکتا آنسر بی کہہ رہے بہت سے لوگ my coach told me that I should take a healthy diet you should change ہو جائے I should take a healthy diet صحیح ہے میرے coach نے مجھ سے کہا کہ healthy ڈائیت لو ٹھیک اگلا سوال مشکل سے آدھے گھنٹے کی بھی کلاس نہیں بچے یہ پتائے not even 30 minutes بتائیے C کہہ رہے بہت سا لوگ He was watching was watching مطلب past continuous option میں past continuous کہا پر ہے ان میں سے past continuous صرف یہ تو ہے was یا were کے ساتھ جب being لگتا ہے تب ہی تو passive میں past continuous بنتا ہے ٹھیک ہے next day کو بائی جتنا ضرورت ہے اس size سے بڑا size ٹھیک ہے میگر کا مطلب کم کوجیس کم ہے اور great کا مطلب وشال مہان ٹھیک آگے چلیں oversize کا مطلب ہے جو آپ کا size ہے اس سے زیادہ جو required size ہے اس سے زیادہ ٹھیک next دیکھو اور آنسر بتائیں پٹا فٹ سے دیکھیں کون دیتا آنسر jack met with a an accident کیسا accident deadly کا پوچھ رہا ہے synonym vital dead fatal explicit jack met with deadly کا synonym to fatal ہو گیا نا جان لیوا fatal بھی جان لیوا ہے اور dead and deadly بھی جان لیوا ہے ٹھیک ہے dead ان کچھ لوگ کو لگ رہا ہوگا but dead in کا مطلب ہوتا ہے to make something weak کسی کو کمزور بنانا ٹھیک ہے vital کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ important اور explicit کا مطلب چلیے آئیے to call in question کیا کہتے ہیں اس کو to call in question ایک idiom ہے یہ بتاؤ بڑے سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ challenge ہونا چاہیے to call in question بلکل صحیح جواب ہے challenge ہی ہونا چاہیے call in question کا مطلب ہوتا ہے کسی کو challenge دینا challenge کرنا basically ٹھیک ہے کسی کو challenge کرنا call in question صحیح ہے چک چلو اگلا سوال کیا کہتا ہے he is an absolutely dash man he is an absolutely dash man چلدی سے بتائیے دیکھیں بھائی chaste crazed بھائی چلیے چلیے دیکھتے کون دے گا صحیح جواب let's see بتائیں بھائی جلدی سے چلیے چلیے ہوتا ہے morally pure ہے بہت ہی نیک انسان ہے چیز absolutely right chest کا مطلب کیا ہوتا ہے سب کو بتائی چیز سینہ چیز کا مطلب کسی کا پیچھا جس پیچھا کیا جا رہا ہے وہ چیز ہے چیز crazed کا مطلب کیا ہوتا ہے جو پاگل ہے نا crazed نہیں بہت crazy بولتے ٹھیک absolutely chaste صرف صحیح ہو سکتا یہاں پر ٹھیک چلو نیکس بتانا نہیں crazed نہیں صحیح تھا یہاں پر crazy ہوتا تو ہم ایک بار سوچ سکتے تھے بتاؤ ٹھیک ہے کیا ہو نا چاہیے کیسا impact ہے peace and harmony کا logo کے اوپر زیادہ گہرا اور زیادہ ستھائی پربھا تھا transient غلط ہے یہ statement کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ peace کا شانتی کا جو پربھا ہوتا ہے وہ long lasting ہوتا ہے آپ لوگ بلکل آنسر کر رہے ہو آپ لوگ کہہ رہے transient کا مطلب ہوتا ہے جو چیز بہت کم سمیئے کے لئے ٹکتی ہے پتہ نہیں کیا دماغ لگاتے ہو lasting مطلب جو بہت لنبے سمیئے کے لئے چیز ٹکے اس کو ہم lasting کہتے ڈر لگ سکتا ہے ڈھرتی پر بھی رہ سکتا ہے option number 4 کوئی دکھت پریشانی اس میں ٹھیک ہے yes 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 آگلا سوال ٹھیک چلو آؤ feeble anxious weak sturdy or curious آنس پتائیے جلدی جلدی سے sturdy چلو آؤ god masterpiece ایک بار میں نے پتا یار ابھی analyze نہیں کیا آپ لوگ دیکھاؤ گا میں نے shots ڈالے تھے میں actually باہر تھی میری friend آئی تھی میری school friend مجھ سے بہت دن باہر آئی تھی تو میں actually اس سے ملنے باہر گئی تھی میرے پاس message آتا آئی کہ ma'am یہ news ہے students کو بتانا ہے shots بنا دیجئے تو میں go through کروں گی دیکھوں گی تب آپ لوگ بتا پاؤں گی کچھ cut off tell me کوئی دکت نہیں آشتوش آپ میں سے بہت سے لوگ ٹھیک ہے اسی میں سے بہت سے لوگ ہندی میڈیم وائلے ہیں تو کوئی ڈرنے کی بات نہیں آپ ان میں سے بہت سے ہندی میڈیم وائلے ہیں اور ایک سیکنڈ میں آنسر کر رہے ہیں تو ان کو دیکھ کر اپنا confidence بڑھا لیا کرو بتائیں بہت سارے لوگ کا کہنا ہے B was stolen simple past ہے یہ بھی simple past آچ رو جائے option number 2 voice میں تو tense نہیں change ہوتا ٹھیک چلیے بھائی اگلا سوال بتائیے colloquial tell me ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا بتاتے ہی colloquial بتاؤ colloquial ڈیو ٹھیک بیٹا ٹھیک ڈیو ڈیو ٹھیک موسیقا دیکھو colloquial کا مطلب ہی ہوتا ہے بول چال سے ریلیٹڈ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں کیا بول چال ہے اس سے ریلیٹڈ تو آنسر کیا ہو جائے گا conversational conversational لیکسکل کا مطلب تو ہے vocabulary سے ریلیٹڈ شبدوں سے ریلیٹڈ پھر ایک ورڈ ہے یہاں پر prosodic prosodic کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی بڑا ٹون سے سوار سے rhythm سے ریلیٹڈ ٹون سے ریلیٹڈ یہ ہے vocab سے ریلیٹڈ dictionary سے ریلیٹڈ linguistic language سے ریلیٹڈ ٹھیک ہے چلیں آگے آگلا سوار دیواشیش نے کتے بڑھیا بات کئی بیٹا کل سنڈے ہے پڑھ لو اچھے سے میں بھی خود کو یہی بتا رہی ہوں میں بھی خود کو یہی موٹیویشن دے رہی ہوں میں بہت تھک گئی ہوں لیکن سٹل میں کہہ رہی ہوں یار پندرہ منٹ کی بات ہے کل سنڈے ہے ریسٹ کرلوں گی ابھی پڑھا لیتی ہوں چلیے جلدی سے چلیے اور آن سے باتائیے جلدی سے چلیے اور آن سے باتائیے چل می اوکے بیٹا لیتیڈ بی لیتیڈ بی پلیس کسی تیچر کو میرے سیشن میں مد بولیے پلیس لیتیڈ بی سب کی اپنی اپنی چوئیس ہوتی ہے ہے نا تو چلی آئیے my cousin likes dash root and dash around the bush is one of the idioms in English کیا ہونا چاہیے بیٹ and بیٹ بیٹ روٹ بیٹ روٹ میرے کزن کو پسند ہے ہے نا بیٹ روٹ انجی 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 بیٹ روٹ کس کو کہتے ہیں بیٹ روٹ کون بتائے گا کیا ہوتا ہے بیٹ روٹ بیٹ روٹ اس کو پسند ہے and he beats around the bush مطلب ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے ہے نا beat around the bush B E A T beat around the bush option number 3 ٹھیک چکندر چکندر ہم تو چکندر کہتے ہیں آپ لوگ کیا کہتے ہو بھائی ٹھیک چلو بتا رہا ہے vegetarian vampire آگلا سوال دیکھیں اور بتائیے I don't know بڑی عجیب سا ٹیسٹ لگتا ہے چکندر کا بٹ اچھا لگتا ہے کھانے میں ہے نا بہت ہی weird بٹ اچھا I don't know آگلا سوال دیکھو alas the forest turn into a dash land bear 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 بائر جلدی سے bear bear ٹھیک ہے ٹھیک ہے forest turn into a bear land bear کا مطلب ہوتا ہے بولتے نا کہ without any covering بلتے ننگی زمین ہو گئی ہے کچھ نہیں بچا زمین بنجر ٹائپ ٹھیک ہے so b a r e bear b e r bear کون ہوتا ہے b e r bear alcoholic beverage ہوتی ہے نا bear ٹھیک ہے اور b e r b e r بھالو اور buyer کون ہوتا ہے جو کسی چیز کو خریدتا ہے ٹھیک ہے کسی چیز کو خریدنے والا buyer ہوتا ہے ارے اب تک سارے سہی ہیں تو number آئے گا نا کیا کرتے ہو کہے تم لوگ spam کرنے لگ جاتے ہو بیچ بیچ میں کیا بکھار چڑھ جاتا ہے کیا بلاسٹ بلو اپ ریکال پلیڈ یا پھر شیئر جلدی سے بلاسٹ کا سنانیم کیا ہوگا فٹ جانا بلو اپ ویس فٹ بلو اپ ریکال کا مطلب کسی پرانی چیز کو یاد کرنا ریکال کرنا ہوتا ہے پلیڈ کا مطلب ہوتا ہے ریکویسٹ کرنا اور شیئر بولے تو باٹنا ٹھیک ہے تو آنسر is option number 1 کوئی سمسی ہے کسی کو اس میں ٹھیک ہے چالو اگلا سوال بتاؤ آپ اس کی ڈیزائن سے اور کوالیٹی سے ساکریفائس کر رہے ہو تو option number 1 بلکل صحیح آنسر ہے ٹھیک ہے اگلا سوال دیکھیں اور بتائیے سوال دیکھیں سوال دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہتا ہے ہی اندید is اندیجیت ہو dash this and succeeds in making all work truly great ہو simple present چل رہا ہے یہاں سے دیکھو simple present چل رہا ہے who notices everything اب یہ singular ہے تو notices everything ہے حلوہ سوال ٹھیک ہے آگے چلے بہت بڑیاں next دیکھو بھائی ابھی close test آنے والے ہیں دو close test ہوں گے back to back ٹھیک ہے بہت دھیان سے کرو سب لوگ بس دو close test آنے والے ہیں ideal ایک word ہے بتائیے بس ختم ہونے والا ہے بھائی ختم ہونے والا ہے noticing بیٹا کسی helping verb کے بینا تھوڑی نہ آ جائے گا noticing کے لئے helping verb چاہیے ہوتا helping verb وہاں پہ لگا نہیں تھا ideal کا مطلب perfect excellent of top most quality ٹھیک تو answer is option number one excellent ٹھیک hefty hefty کہ سکتے ہو آپ کوئی چیز بڑی ہے بھاری ہے powerful ہے ٹھیک bad کا مطلب تو جانتے ہی ہو intact کا مطلب ہے جو چیز بلکل بھی harm نہیں ہے بلکل صحیح سلامت ہے جس ہو کسی نے touch نہیں کیا ہے تو intact ٹھیک چلیے آ گیا ہے close test جے شری کرشنا lawrence gaming چلیے یہ والا close test پڑی time بچا تو دوسرا کروا ہوں گی otherwise یہیں تک رکھیں گے ٹھیک ہے سب لوگ دی پیش google پہ چیک کر لیجیگا google پہ آپ کو مل جائے گی search کر لیجیگا چلو guys read کر یہ 10 second کا time ٹھیک ہے read کر لینا تو comment section میں done لکھ دینا سب لوگ چلیے پہلا سوال پڑ دیا ہوگا دیکھو ssc stenographer اور ssc کے جو normal باقی exams ہوتے ہیں ان کے close test میں یہی difference آپ کو ملے گا blank بھلے 5 ہو لیکن close test size تھوڑا لمبا دیکھنے کو مل سکتا ہے اور یہ صرف آپ کے time کو کھانے کی کوشش ہوتی ہے ٹھیک آئیے blank number 1 تب ہی پورا ریڈنگ تھوڑی سی فاسٹ کرنی پڑے اس کے لئے آپ لوگ کو ٹھیک ہے لیس کہہ رہے ہیں بہت سے لوگ one certain benefit of online communication either through email اور even communicating through whatsapp nowadays is that there is less dependence on paper paper پہ dependence ہے وہ بہت کم ہو چکا ہے چھتھیا نمبر 2 بتاو tell me various ہو چاہیے with the already existing demand for papers to meet various needs مطلب طرح طرح کی جو needs requirements ہوتی ہیں various needs چلو نمبر 3 بتانا کیا ہو جائے گا el پیپر بڑھتی جاتی تو یہ تو بہت بہت تھا ویسے بھی خپت بڑھی رہی ہے پیر کٹتے ہیں پیپر کے لیے ہے نمبر 4 بتائیے number 4 میں کیا لگتا ہے میرے دوست کیا ہونا چاہیے this means that there is certainly a dash in the use of paper traction reduction induction ریڈکشن کہہ رہی ہے یہاں پر جانتا دیکھو traction کا مطلب تو ہوتا ہے وہ grip جو tire وغیرہ کی grip ہوتی گے نا road پر اس کو ہم traction کہہ سکتے induction کا مطلب ہوتا ہے to give rise to something ہے نا گمشن کا مطلب کیا ہوتا ہے بسیقلی کسی چیز کا initiative initiative آپ کہہ سکتے ہے زور دار طریقے سے resource for less provide that is gum شن صرف اور صرف reduction یہاں پہ سہی ہے کہنا کیا ہوا ہے there is a certain reduction in the use of paper یہ online communication کے چلتے چیتھی تھوڑی لکھی جاتے ہیں letters نہیں بھیجے جاتے ہیں mails کر دیے جاتے ہیں whatsapp موسیقی بہت بڑیاں بہت بڑیاں لوگ کریں نیوز پیپر ہونا چاہیے کیا کہتا many people read online newspapers nowadays which means there is a decline in the number of people buying offline version of newspapers بالکل صحیح جواب ہے so out of 5 آپ کا score کیا رہا جلدی سے مجھے بتا دو سب لوگ 5 میں سے کتے صحیح ہوئے بلکل سچی سچی بتانا اور جاتے جاتے ایک بار سب لوگ فٹا فٹ سے کیا کریں گے session کو like ضرور کر دیں گے اگر سمجھ میں آیا لگا ہے کہ ہاں آپ لوگوں کو useful لگا ہے تو yes you can like the class باقی کل سنڈے ہے کل بھی میری دو classes ہوں گی ایک چھوٹی class ہوگی ایک رات میں 10 سے 12 والی class ہوگی so یہ ایک ہے جو آپ لوگ کے لئے assignment ہے یہ میں آپ لوگوں کو pdf میں دوں گی ٹھیک ہے ایک پورا passage آپ لوگ کا آج assignment ہے جو کی آپ لوگوں کو pdf میں ملے گا اب pdf کہاں ملے گا telegram کو telegram group کا نام ہے ananyamao underscore test سب سے پہلے آئے چانل کو subscribe کرلو پھر telegram بتاؤں جو پہلی بار آئے ہیں چانل کو subscribe کر کے bell icon پرس کر لینا ساری classes کے notification آپ کو جس سے ملتے جائیں ٹھیک ہے pdf کہاں ملے گا pdf کہاں ملے گا یہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں ملے گا ٹھیک ہے آپ اس کو join کر سکتے ہیں اس کو scan کر کے بھی join کر سکتے ہو ٹھیک ہے search بھی کر سکتے ہو باقی کیونکہ آج آخری دن ہے ویسے تو sale کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ code use کرو گے تو test book کے جتنے بھی paid badges ہے جتنی بھی online coaching ہے سب پہ کافی اچھا discount ملتا ہے اور اگر آپ لوگوں کو test book pass لینا ہے تو اس کے لئے code آپ ananya pass use کر سکتے ہو ٹھیک ہے کہاں سے یہ چیزیں آپ کو ملیں گی test book کی website سے تو کھولیے www.testbook.com ٹھیک ہے اب یہاں پر اگر test book pass لینا ہے تو pass پہ جانا ٹھیک ہے pass pro بہتر ہے کیونکہ اس میں previous year question اور reattempt بھی ہیں class کی timing ابھی آپ کو بتا دوں گی یہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں ایک سال کا 459 کا ہے یہاں پر دیکھنا تو سوپر کوچنگ والے حصے میں جانا پڑے گا ٹھیک ہے یہاں پر ssc سرچ کریے سب ویسے ڈیلی پولیس وغیرہ کی کوچنگ بھی available ہیں سب پہ انانیا کوڈ لگے گا کوئی بھی آپ لے سکتے ہو seat at up police کوئی بھی لے سکتے ہو جو آپ سرچ کرو میں نے سرچ کیا ssc ٹھیک ہے ایک ایک exams کی مل جائیں گے کافی سستی آپ کو بٹ اگر سارے exams کی تیاری کرنی ہے تو super pack لینا ٹھیک ہے ابھی بھی sale offer چل رہا ہے بھائی ٹھیک ہے پہلے see all plans کرنا اب یہاں پہ دیکھو rates آپ کو کم دیکھ رہے ٹھیک ہے یہاں پہ جا کے apply coupon پہ ananya an an ya type کر دینا جیسے apply کروگے triple one three minimum rate ہو جائے گا ٹھیک ہے کتابوں کے ساتھ لینا ہے تو یہ ہے باقی آپ emis پر بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو suit کریں ٹھیک ہے code میں نے آپ کو بتا دیا ہے جس سے آپ کو discount ملے گا test book pass pro free ہے میرا code لگانے سے ٹھیک چلیے باقی ہم cpo کی answer کی میں score وغیر analyze کر کے آپ لوگ کو بتائیں کی کیسے کیا ہو سکتا ہے آپ کا so take care guys bye bye and good night raadeh raadeh see you class timing class timing student نے پوچھی دی class timing میں آپ کو بتا دوں میری جو classes ہوتی ہیں test book کے اوپر free of cost ایک بچہ بتا رہا ہے کچھ تو free کر دو یہ بھی سن لو کہ میں free classes test book پہ کتنی لیتی ہوں پہلی class سبھے 9 بجے اس کے بات class ہوتی ہے صبح 10 بجے پھر میری class ہوتی ہے 1 بجے یہ نہیں پھر سیکھ class ہوتی ہے رات میں 10 بجے اور میری فیل حال صرف ایک paid class میں لگ کی ہے اپنی دن کی صرف ایک paid class جو foundation batch میں چل رہی ہے تو یہ بجے ہوں میری paid class ہوتی ہے قریب 11 بجے دن میں تو یہ میری paid class چل رہی ہے foundation batch کیونکہ بچوں نے demand کری تھی بہت heavy demand تھی ورنہ میں صرف یہ free classes لے دی تھی تو یہ paid class foundation batch جس میں theory پڑھائی جا رہی ہے اور یہ free classes جو youtube پہ چلتی ہیں چیزیں چلیے good night ملتے ہیں آپ سے kal باقی تو اپنے اپنی شردہ take care good night